السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ٹپس فور ویٹ لاؤس اور اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں میں نے چھے ٹپس جو ہیں وہ مینشن کی ہیں ایڈ مور کلر ٹو ایڈائیٹ ریگولر فیزیکل ایکٹیویٹی پورشن کنٹرول ایڈ مائنڈ فولی پلان میلز اہیڈ سٹے پوزیٹیو اب ان کو کسیان سے پلائے کرنا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ٹپ نمبر ون جو کہ ہے ایڈ مور کلرسٹو ایڈائیٹ اس کو رسکس کرتی ہوں آپ نے اپنے ڈائیٹ میں بہت سارے کلرفل جو ہے وہ فروٹس این ویجیٹیبلز ضرور ایڈ کرنے ہیں یہ بہت اچھے سورس ہوتے ہیں وائٹمین اینڈ منرلز کے اور اس سے آپ کو کھانا کھانے کا زیادہ دل بھی جاتے ہیں اور آپ زیادہ انہیلڈی ڈائیٹ نہیں لیتے نمبر ٹو اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ریگولر فیزیکل ایکٹیویٹیز میں آپ واکنگ بھی کر سکتے ہیں بائی سائیکلنگ اور سائیکلنگ کر سکتے ہیں سکپنگ کر سکتے ہیں جوگنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیویٹی تھرٹی تو فورٹی فائب مینٹ سٹیلی آپ نے کرنی ہے نمبر تھرڈ جو ٹپ ہے ہمارے پاس وہ ہے پورشن کنٹرول آپ نے اپنے پورے دن میں میٹ پلسز کارپ ویجیٹیبل فروٹ ساری چیزیں آپ نے کنزیوم کرنی ہے ایک پورشن یا ایک فوڈ گروپ کو ہی آپ نے فوکس نہیں رکھنا ہے غور کیجئے کہ آپ اپنے ٹوٹل دیری انٹیک میں زیادہ پرسنٹیج کون سا فوڈ گروپ لے رہے ہیں کارپ سادے لے رہے ہیں کیا چیز لے رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے سائزز کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے آپ نے مینشن کر دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پورشن اپنا دیکھنا ہے اور دیکھیں کتنی اچھی سی پلیٹ بنی ہوئی ہے اس میں ہر چیز ہے لیکن پورشن میں ہے کہ کتنا پورشن لینا ہے اور ہر چیز آپ کس طریقے سے کنزیوم کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فور ہے ایٹ مائن فولی اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ کی پلیٹ میں کیا چیز ہے ایٹ سلولی چیو سلولی اور سٹاپ وین فول چیو سلولی سے آپ کا مائن کو یہ سگنل جاتا ہے کہ آپ کا فل ہو رہا ہے اس ٹمک اور آپ آرام سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو فلنس فیل ہوتی ہے اوور ایٹنگ نہیں کرنی اور آپ نے ہمیشہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی پلیٹ میں کیا چیز ہے کیا یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے ٹپ نمبر فائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے میلز کو پلان کریں صرف ڈائیٹیشنز ہی ایک پلان نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپ خود بھی پلان کرتے ہیں کہ ہم روز ایک جیسا کھانا تو نہیں کھا رہے ہم صبح اور رات ایک جیسی چیز تو نہیں لے رہے بار بار انہیلدی چیز تو نہیں لے رہے اس کے علاوہ فروٹ چینج کر کر کے لیں کوئی دال لے رہے ہیں تو دالوں میں بھی ورائیٹی لائیں ویجیٹیبلز ہیں تو ان میں بھی ورائیٹی لیں ڈیفرنٹ طرح کی ویجیٹیبلز لیں ویک میں کوئی گوشت دے رہے ہیں تو اس کو بھی چینج کر لیں کبھی کسی قسم کا گوشت کبھی کوئی گوشت اس طرح سے اپنے کھانے میں ورائیٹی لائیں میل کو پلان کر کے کھائیں تو آپ کے کھانے میں بھی ورائیٹی آئے گی تو آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی رہے گی اور اسی طرح آپ کی ہیلت بھی اچھی رہے گی اور آپ انہیلتی چیزوں پر اپنے اس طرح سے کنٹرول کر سکیں گے